نمسکار دوستوں آج ہمیں ایک ایسے کسان کی کہانی سنیں گے جو اپنے جیون سے نراش تھا بارش کی کمی، فصل کا نقصان، پاریوارک دکھ ان سب نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا امید کی کرن ڈھونڈتے ہوئے وہ بدھ کے پاس پہنچا اور بدھ نے اس کے سبھی دکھوں کا نیوارن کیا چلیے کہانی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی میں کھو جائیں اس چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیں ایک کسان اپنے گاو کی پریشانیوں سے بہت دکھی تھا کسی نے اسے اپنے دھوکوں کے نیوارن کے لیے بدھ کی شرن میں جانے کو کہا جو کچھ دنوں کے لیے یہاں سے کچھ دور ایک گاو میں آیا ہے وہ نشچہ ہی تمہارے سب دھوکوں کا نیوارن کرے گا یہ سن کر کسان بڑی اچھا سے بدھ کی شرن میں گیا یہ سوچ کر کہ بدھ اس کی سمسیاؤں مانسک پیڑا، تناو اور دکھوں سے مکتی دلائیں گے وہ بدھ کے پاس پہنچا اس نے بدھ سے کہا کہ ہے بدھ میں ایک کسان ہوں مجھے کھیتی کرنا پسند ہے لیکن بارش کبھی بھی پریابت نہیں ہوتی اور میری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں پچھلے سال میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور اس سال بھی اتیدھک بارش کے کارن فصل کو بہت نقصان ہوا میرے پاس کھانے کے لیے پریابت بھوجن نہیں ہے کسان نے کہا میں شادی شدہ ہوں میری پتنی میرا خیال رکھتی ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی وہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے اور گھر میں بہت کلیش ہو جاتا ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہوتا اگر وہ میری زندگی میں نہیں آتی میرے بھی دو بچے ہیں کبھی کبھی میرے بچے بھی میرا انادر اور اوجہ کرتے ہیں میرے نردیشوں کا پالن نہیں کرتے کسان لگاتار بدھ کو اپنے دکھمے جیون کے بارے میں ایسی تمام باتیں بتا رہا تھا بدھ اس دکھی کسان کی سمسیا کو دھیان سے سنتے رہے اپنی زندگی کی ساری پریشانیاں بتانے کے بعد وہ چپ ہو گئے اب اس کے پاس بتانے کے لیے کوئی اور سمسیا نہیں بچی تھی اب وہ چپ چاپ بیٹھ کر بدھ کی اور دیکھ رہا تھا اور اپنی سمسیا کا سمادھان پانے کے لیے بدھ کے اتر کی پرتیقشہ کر رہا تھا لیکن بدھ چپ تھے کسان نے پھر کہا ہے بدھ میں آپ کی شرن میں آیا ہوں کرپیا میرے جیون کی ان سمسیاوں کا سمادھان کریں بدھ نے کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کسان آشری چکیت ہو کر بولا ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ آپ سب کے دھوک دور کر دیتے ہیں تو کیا تم میری سمسیایں حل نہیں کروگے اس لیے کہ میں ایک گریب کسان ہوں بدھ نے کہا مشکلیں ہر کسی کے جیون میں آتی ہیں جیون میں دکھ اور پریشانیاں آنا سوابھاوک ہے ویقتی کے جیون میں اکثر اس کے کرموں کے انسار پریستتیاں بدلتی رہتی ہیں جس سے سکھ دکھ نراشہ اور کروڈ آتا ہے نئے رشتوں کا بننا پرانے رشتوں کا بگڑنا رشتوں میں مٹھاس اور کڑواہٹ یہ سب سامانے ہیں یہ جیون کا حصہ ہے اور یہ جیون کا چکر ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب ہی کے جیون میں تیراسی پرکار کی کٹھنائیاں ہیں ان کٹھنائیوں کا سمادھان آپ اور میں نہیں کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا زندگی اور زندگی میں بننے والے رشتے استھر نہیں ہوتے ایک دن رشتے دار بھی چلے جائیں گے اور زندگی بھی ختم ہو جائے گی لیکن یہ سمسیاں ویسے ہی رہیں گی جیسے آج آپ کی زندگی میں ہیں اور کل کسی اور کی زندگی میں ہوں گی اس پر کسان اپنا نینترن کھو دیتا ہے اور کروڈھت ہو جاتا ہے اور اونچی آواز میں بدھ سے کہتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ تمہیں ایک مہاتمہ ایک صدھ پرش ایک پربدھ ویقتی ہو میں اس وشواس کے ساتھ یہاں آیا ہوں کہ آپ میری مدد کریں گے یدی آپ میری سمسیاں ہل نہیں کر سکتے تو میرا یہاں آنا ویرث تھا ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ آپ سمسیاں کا سمادھان کرتے ہیں آپ نے میری ایک بھی سمسیاں کا سمادھان نہیں کیا تم سے اچھے تو وہ مہاتمہ ہیں جو دو ورش پہلے میرے گھر آئے تھے انہوں نے میرے لیے یگ کر آیا دان دکشنا دلوائی اور میرے من کو عسیم شانتی ملی کچھ سکھ بھی بڑھے اور کچھ دھوک بھی کم ہوئے لیکن تم نے میری کوئی بھی سمسیاں ہل نہیں کی تم نے مجھے سیدھے طور پر منع کر دیا بودھ نے کہا کیا وہ سب کرنے سے جیون کے سارے دھوک سماپت ہو گئے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اب آپ پہلے سے بھی زیادہ دھوکھوں سے گھر گئے ہیں تات پر یہ یہ ہے کہ جیون میں دھوک کبھی سماپت نہیں ہوتے کسان بولا تو کیا میں مان لوں کہ تم میری مدد نہیں کر سکتے یدی آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں بودھ نے کہا میں تمہاری 84 ویں سماسیاں کا سمادھان تو نہیں کر سکتا لیکن ہاں میں تمہاری کچھ سماسیاں کا سمادھان عوشے کر سکتا ہوں کسان آشچرے چکت ہو گیا اور بولا 84 ویں سماسیاں کیا ہے بودھ بودھ نے کہا یعنی کہ تم اپنے جیون میں کوئی سماسیاں نہیں چاہتے آپ کی ساری سماسیاں اسی سماسیاں کے کارن اتپن ہوئی ہیں یدی آپ اس تتھے کو سویکار کر لیں کہ جیون میں سماسیاں موجود ہیں اور سماسیاں جیون کا حصہ ہیں تو آپ جیون کی سماسیاں سے وچلت نہیں ہو پائیں گے آپ جیون میں آنے والی سماسیاں سے وچلت ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے دکھی ویکتی ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا دکھ سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن جس دن آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ میرا کشت انی لوگوں کی تلنا میں بہت کم ہے اس دن سے کوئی بھی دکھ آپ پر پربھاو نہیں ڈال پائے گا جب تک آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے جیون میں کوئی پریشانی نہ آئے اور آپ ہر دکھ درد سے بچے رہیں تو یہ سمبھو نہیں ہے ایسے میں چھوٹا سا درد بھی آپ کو بے چین کر دے گا اور آپ کی مانسک شانتی بھنگ کر دے گا اگر آپ کے جیون سے پریشانیاں پوری طرح سے دور ہو جائیں اگر آپ کو ہر دن ہر پل بنا دکھ اور کٹھنائیوں کے جیون جینے کو ملے گا تو آپ زیادہ دن تک ایسا نہیں جی پائیں گے ایک سمائے آئے گا جب آپ ہر دن ایک ہی طرح کی زندگی جینے سے پوری طرح سے تنگ آ جائیں گے اور اوب جائیں گے کیونکہ جیون میں کسی بھی چیز کی ادھکتہ جیون کے لیے بھائیانک سمسیائیں پیدا کرتی ہے آرام دائیک جیون جینے سے آپ من اور شریر دونوں سے وکلانگ ہو جائیں گے تو ایسے جیون کا کیا فائدہ جو بعد میں آپ کو نرک جیسا جیون جینے پر مجبور کر دے جس طرح کھانا کھانے کا اصلی آنند تب ہی ملتا ہے جب بہت بھوک لگی ہو اور پانی پینے کا اصلی مزہ تب ہی آتا ہے جب بہت پیاس لگتی ہے اسی طرح جیون کے تمام دکھوں اور پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد ہی خوشی کا آنند ملتا ہے اسی لیے جیون میں سکھ اور دھوک الگ الگ روپ میں آتے رہتے ہیں ہم چاہ کر بھی جیون سے سکھ دھوک کو ختم نہیں کر سکتے لیکن ان سے اتنا اوپر ضرور اٹھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی سمسیا من کو وچلت نہ کر سکے اس کے لیے اپنے من کو شکتشالی بنائیں دھہرے رکھیں پرتی دن آدھیاتم کا دھیان کریں گیان بڑھاؤ یہ آپ کے جیون کی سبھی سمسیاں کا سمادھان ہے اسے جیون کی چطرمکھی سمسیاں کا سمادھان کہا جاتا ہے مہاتمہ بڑھ کا یہ عدبھت گیان پا کر کسان سنتشت ہو گیا اور اس کا من بلکل ہلکہ ہو گیا من میں جو سمسیاں پریشان کر رہی تھیں ان کے پرتی جگیا سا شانت ہو گئی کسان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آنند کا انبھاو کرنے لگا کسان کو سمجھ آ گیا کہ وہ اب تک کیا گلتی کر رہا تھا اور وہ بڑھ کے چرنوں میں گر گیا تو دوستوں مجھے امید ہے کہ مہاتمہ بڑھ کی اس کہانی سے پریرنہ دائک کے مادھیم سے آپ کے جیون کی کئی سمسیاں سماپت ہو گئی ہوں گی یا کچھ سمسیاں کا سمادھان مل گیا ہوگا اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ضرور سے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی کہانی دیکھنے کو ملے موسیقی موسیقی